لیڈیز اینڈ جنٹل مین اسلام علیکم تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع ابھی میں نکلنے لگا ہوں اس ٹھیکی کو میں نے وہاں سے جا کے بس سٹیفیکٹ اٹھانا ہے جو کہ یونین کونسل کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ بنا کے دیتا ہوتا ہے پہلے تو سین یہ نہیں تھا اگر ہم نے بے فورم بنوانا ہوتا ہے تو بس سٹیفیکٹ سکول والے بنا کے دے دیتے تھے لیکن اب سین کچھ چینج ہو چکا ہے تو دو ہفتے ہو گئے تھے میں نے دیا ہوا تب بنوانے اب وہ بالکل بن چکا ہے تو ابھی میں اس کو پک کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد پھر بے فورم بنوانا ہے بچوں کا چلتے ہیں بچ سٹیفیکٹ اٹھانے ہمارے علاقے کا یہ چھوٹا سا پٹرول پامپ ہے جب بھی ہم کبھی سٹی کو جاتے ہیں تو یہیں سے پٹرول دلوا کے شہر کو جاتے ہیں آپ لوگ انہیں اکثر بیشتر دیکھا ہوگا جو بھی کشتی ہوتی ہے موٹر کے ساتھ دیکھئے ہوگی یا چپو کے ساتھ لیکن ہمارے ہاں کچھ سین اُلٹی ہے ہم لوگ انہیں لکر کے مددہ سے ہی کشتی چلانی ہے چاہے پانی کتنا زیادہ ہی کیوں نہ آ جائے اس کشتی میں زیادہ سے زیادہ دس آٹھ دس بائی کھری کی جا سکتی ہیں اور دس سے پندہ لوگ بس اس کشتی والے کی حمد کو میں سلام پیش کرتا ہوں چاہے جتنی گرمی ہو چاہے سردی ہو اس نے کام کرنا ہی کرنا ہے کشتی کو آر پار لے جانا ہے اس لکر کی مدد سے دیکھیں آج بھی بہت تگری گرمی ہے لیکن پھر بھی یہ بندہ کام کر رہا ہے دن کو دیکھیں ہوں کیا سکتا ہے ٹھیک منہوں کا لکھ نہیں ہے دفتار ہے جو کیوں کہ یہ دفتار ہے تھیکتا ہوسکا کہا اب یہاں ہنہاں کنند در اگر دچید آنکا چاہاں کھڑا رہاں اللہ ڈیک LYaw کھڑا واقعا ملہ نہیں دنا ملہ یہ راستہ پکڑ رہا ہے دریا کا جو راستہ ہے ایک سے ڈیر کلومیٹر کا راستہ ہے جو براہی مشکل ہوتا ہے لیکن ہمیں اس چیز کی عادت پڑ گئی ہے چیز کی عادت پڑ گئی ہے ہمارا ختم تو نہیں ہوتا لیکن اتیاطا ہم نے الگ سے کچھ پڑ گیا ہے دفتر کی طرح ہے سیکٹری دا دفتر تیرہ دیرہ دیرہ سیکٹری بیٹھا ہے یونین کونسل دا پتہ کرا ہوں پتہ کرا ہوں مل چکا ہے مل چکا ہے ہمارا یونین کونسل ہوتا تھا بہادر پور اب چینج ہو گیا یونین کونسل ہو گیا ہے ڈیپال نادرہ کی اب یہی پولیسی ہے کہ جب تک آپ کا بس سٹفک نہیں بن جاتا ہم آپ کو بے فارم نہیں بنا کے دے سکتے اب یہ ایک نئی پولیسی ہے فالو تو کرنا پڑے گا اب ہم چل رہے ہیں سٹی کو وہاں پہ ہم نے کچھ ٹرانزیکشن کرنی ہے کچھ ٹیوب بیل کا کام رہتا تھا وہ ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے ہاں جی ایک مسئلہ ہو گیا ہے پیسے نئی وزڈو آکراس کا وہ کہتے ہیں آپ کا چیک ٹھیک نہیں ہے تو آپ نہ اپنا چیک دوبارہ سے رینیو کروائیں اور نئے چیک سے ہی آپ کے پیسے نکالے جا سکتے ہیں یہ وہاں چیک وہ کہتے ہیں اوائل سے لگا ہوا ہے اس وجہ سے یہ چل نہیں سکتا پہتے ہیں اب کیا مسئلہ ہے یہ تو مسئلہ ہی ہو گیا ہے یا دو گلاس بنا دو ہاں پہتے ہیں ہاں پہتے ہیں سین کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ جیسے میں بینک کے اندر گیا تھا چیک کیش کروانے کے لئے تو جیسے چیک دیا بینک والوں کو تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا چیک صحیح نہیں ہے اس میں آئل لگا ہوا ہے تو یہ ہم اپروو نہیں کر سکتے تو میں بڑا پرشان ہو گیا تھا کہ اب کیا کریں تو مجھے کسی اور سٹی جانا پڑتا کیش لینے تو میں نے پھر یہی سوچا کہ ایک دوست تھا ہمارا جاننے والا ہے تو اس سے میں ریکویسٹی کی کہ یار اس طرح کوئی سین بن گیا تو کیا کریں تو اس نے کہا اب ٹھہرو میں بات کرتا ہوں تو اس نے بات کی ہے ایک کلیگ ہے اس کا جاننے والا میزان بینک میں اس کے تھرو پیسے کیش ہو گئے تھے آج کے ویلوگ کو یہ انٹ کرتے ہیں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دیجئے گا تھانکیس سو مچ ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں